ہلو اسلام علیکم سب کو میرا اسلام علیکم اور مفتی صاحب کے ساتھ میں نے دو مسئلے بیان کرنے ہیں اور دو سوال پوچھنے ہیں میں نے میرا مفتی تقید ماننے کے ساتھ مجھے بہت عقیدت ہے اور انہی کی نسبت سے مفتی صاحب کے ساتھ بھی بہت عقیدت ہے میں ان کی مرید نہیں بننا چاہتی ہوں مگر میرے حزبن وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو شیخ بنا لیا جائے تو وہ اس میں شیخ کا شائفہ ہو جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ڈائیک کے بجائے شیخ کو اپنا بنا لیتے ہیں کہ ان سے دعائیں کروا رہے ہیں ان سے رہنوائی لے رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مچید اور حدیث کے ساتھ آپ رہنوائی لیا کریں اور کسی شیخ کو بیچ میں لانا جو ہے وہ شیخ ہو جاتا ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس سوال بڑا گہ رہا ہے ماشاءاللہ سب سے خیال پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ ماشاءاللہ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامد ورکات مرالیہ کے حوالے سے جب مجھ سے بھی محبت کرتی ہیں اللہ تبارک وطہر میرے شیخ الاسلام کی بھی دریاب درند کرے اور ان کو عمریت درازی عمر عطا فرمائے اسے تو عارفت کے ساتھ اور ان کا فیضان عام ہو ہم نے جو کچھ ان سے سیکھا پڑھا آگے سے آگے ہم پہنچاتے رہیں اور آپ میرے ساتھ بھی آپ کی جو عقیدت اس کو بھی اللہ تبارک وطہر قبول فرمائے اور باقی آپ کی شوہر نے بڑی مزیق کے خیز بات کی ہے تو پھر تو انہیں کہا کہ امام کی پیچھے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیں وہ مسئل میں نماز پڑھنے جاتے ہوں گے انہوں کہ امام کی پیچھے نماز نہ پڑھے شرک ہو جائے گا آپ اکیلے ڈیریکٹ ہی نماز پڑھا کریں ڈیریکٹ ہی اللہ کے سامنے کھڑا ہوئے کریں امام کی پیچھے نماز نہ پڑھا کریں امام کی پیچھے نماز کس خاتے میں پڑھتے پھر کیا یہ شرک نہیں ہے پھر ان کے نظریہ کے بقول کہ امام جھکتا ہے تو یہ جھکتا ہے امام کھڑا ہوتا ہے تو یہ کھڑے ہوتا ہے امام سلام پیرتا ہے تو سلام پیرتے ہیں تو یہ ورنہ امام کے پیچھے ساری تابیداری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑے شرک کا شکار ہو رہے ہیں آپ کے ہزبنٹ انہیں کہا جی باجمات نماز امام کے پیچھے پڑھنا چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ بہت بڑے شرک ہو رہا ہے آپ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کیجئے بج میں امام کا ٹنٹا نکال دیجئے تو کیا کہیں گے نہیں 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 امام کی تابیداری میں ہم اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں ہم کو یہ امام کا سجدہ نہیں کر رہے ہیں ہم امام کی تابیداری میں اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں یہی پیر و مرشد کا کام ہوتا ہے کہ وہ پیر و مرشد کی تابیداری میں اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے انسان پیر و مرشد کی زیر سایہ وہ اللہ ہی کی آکام پر عمل کرتا ہے اللہ ہی کی دین کے در ترقی کرتا ہے لیکن یہ کہ پیر و مرشد کی زیر سایہ وہ جس طرح تربیت کرتا چلا جاتا ہے کہ اب یہ کر لو حسد ختم کرو توازو پیدا کرو اپنے اندر قنات پیدا کرو وہ اخلاقی حسنہ اور کردار کی تربیت کرتا جلا جاتا ہے تو کرتا ہے بندہ اللہ ہی کے لیے لیکن پیرو مرشد کے زیر سایہ کرتا ہے جیسے امام کے زیر سایہ آپ نماز پڑھ کے خدا کو راضی کرتے ہیں اور وہ شرق نہیں ہیں اور اینِ تحوید ہے ایسے پیرو مرشد کا دامن تھام لینا تو وہ جہاں لے کے اس میں کرتا ہے انسان اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کو جہاں پکارتا ہے لیکن یہ ایک اپنے پیرو مرشد کے زیر سایہ تربیت کر کے تذکیہ کر کے منزل کو پاتا ہے جیسے ان کو جو ایک چاہیے کہ وہ اپنے نظریہ کی اصلاح کریں اس لئے کہ وہ غلط نظریہ کی طرف جا رہے ہیں بہت خوب حضرت